ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارتی حکومت نے بھارتی مسلمانوں کی آواز بننے پر اور کشمیری مظلوموں کی آواز بننے پر میرے چینل سمیت 35 یوٹیوب چینل بھارت میں بلاگ کر دیئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں اور سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں نیچے کومٹس کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور درج کریں اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش شام دید رات گئے اسرائیل کا حماس پر پھر حملہ اس زہریلی جہازوں کی شدید بمباری نئی جنگ شروع ہو گئے اسرائیل اور حماس ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے غزہ پر اسرائیلی جہریت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے حماس کا بڑا فیصلہ سامنے آگیا ناظرین گرامی رات گئے اسرائیل کا حماس پر پھر خطرناک اور تابڑ توڑ حملہ ہو گیا اسرائیلی جہازوں کی شدید ترین بمباری نئی جنگ شروع ہو چکی ہے غزہ پر ایک بار پھر اسرائیلی جہریت بہت کھل کر سامنے آگئی ہے غزہ پر کھلی جہریت کے بعد وائٹ ہاؤس کا اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہنے کے اعلان میں پوری دنیا میں امریکہ کا بے شرمی کا چہرہ بے نکاب کر دیا ہے کیونکہ اسرائیل جو کہ ایک دہشت گرد ملک کے طور پر تصور کر جاتا ہے غزہ میں شدید ترین بمباری کر رہا ہے ارانی حزباللہ کا موت توڑ جواب بھی سامنے آگیا ہے تولہ بی پر میزائلوں کی بارش شروع کر دی ہے اس کے علاوہ غزہ پر ایک بار پھر اسرائیلی جہریت جہر تیاروں کی بمباری سے فلسطینی کمانڈر پانچ سال کی بچی سمیت پندرہ فلسطینی شہید اور پنجتر زخمی ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسلامی جہاد نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی فضائی حملے کو اعلان جنگ قرار دے دیا رپورٹس کے مطابق جوابی کروائی میں اسرائیل پر سو سے زائد راکٹ فائر کیے گئے علاوہ زین گتشتہ روز غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج نے ڈرون حملہ بھی کیا تھا جس کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید جبکہ انیس زخمی ہو گئے وائٹ ہاؤس نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ جنگی محول ہیں مزید شدت لانے سے گریز کریں وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جب اسرائیل کی طرف سے بمباری کی نتیجے میں اسلامی جہاد تنظیم کے سینئر اسکری کمانڈر شہید ہو گئے جس کے بعد اسرائیل اور غزہ کے ترمیان تشدد بھڑک اٹھا وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کانسل کے درجمان جان کربی کو کہنا تھا نے مزید کہا کہ ہم پوری سرگرمیوں کے ساتھ اسرائیلیوں فلسطینیوں اور علاقے کے دوسرے شراکتداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ بمباری سے بھڑکنے والی صورتحال کو تھنڈا کیا جا سکے ہم تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ تصادم کو بڑھنے سے گریز کریں ترجمان رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اسی طرح کھڑا رہے گا ترجمان نے غزہ پر اسرائیلی بمباری سے بھڑکنے والی صورتحال کی روشنی میں کہا ہے کہ ہم کلی طور پر اور برپور انداز میں اسرائیل کی حق کے دفاع کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل دہشت گرگرپوں کے خلاف کروائی کرے اور اسرائیل کے معصوم شہروں کی زندگیوں کی فاسد کرے واضح ہے کہ اسرائیل کی غزہ پر تابر توڑ جہاریت کے بعد اسلامی جہاد نے اپنے کمانڈر پر حملے کا جواب دینے کا اعلان کیا اسرائیل کے خلاف کھلی جنگ شروع کرنے کی وارننگ تھی اسرائیلی حملے کے نتیجے میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایک نئی جنگ خطرہ پیدا ہو گیا ہے وزیر آزم یائپر لپید نے کہا تھا کہ اسرائیل دہشت گرد تنظیموں کو ایجنڈا سیٹ اپ کرنے کی ہرگس اجازت نہیں دے گا انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جو بھی اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے کھڑا ہوگا اسے بتا دیں کہ ہم اس تک جا پہنچیں گے ہماری سیکیورٹی فورسز اسرائیلی شہریوں کا لاحق خطرے کو ختم کرنے کے لیے اسلامی جہاد کے دہشت گردوں خلاف کروائیاں کریں گی اسرائیل کی دفاع افواج آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ اس نے ان جگہوں کو نشانہ بنیا جو پی آئی جی سے منسلک ہیں ان میں غزہ شہر کا بلان ٹاور بھی شامل ہے حملے سے وہاں ایک بڑے دھماکے کی آوازیں سنائی دی گئیں جس کے نتیجے میں آمارس سے دھوان اٹھنے لگا مقامی صحت سے منسلک حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں پی آئی جی کے کمانڈر تیسر الجبری اور پانچ سالہ بچی سمیت متعدد افراد شامل ہیں حکام کا کہنا ہے کہ پچپن افراد زخمیں بھی ہوئے ہیں اسرائیلی فوج کے کمان کا کہنا ہے کہ آئی ڈی ایف کا اندازہ پندران جنگ جو ہلاک ہوئے احران میں اپنے دورے کے موقع پر آئی جی ایک سیکٹری جنرل زردہ انخالی نے کہا ہے کہ ہم اس جاریت کا موت اور جواب دیں گے اس میں ہمارے لوگ جیتیں گے اور اس جنگ میں کوئی سرخ لکیت نہیں ہے تو لبی مضاہمتی راکٹوں کے نرگے میں ہوگا دوسری جانی میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلح کرو اس جنگ میں متحد ہیں خاموش نہیں ہی بیٹھیں گے پیر کی رات کو اسرائیل نے بیسم سعادی کو گرفتار کیا تھا رپورٹ کی تھی کہ وائی پی جی کے گھر پہ اردر میں سربراہ ہیں انہیں جنرل کے علاقے میں قید رکھا گیا تھا اسرائیلی عربوں اور فلسطینیوں کی حملوں کے نتیجے میں سطرہ اسرائیلی علاقہ دو حملہ آور جنین سے آئے تھے بیسم سعادی کی گرفتاری کے بعد غزہ کے ساتھ اپنی صحت اور موجود آبادیوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کو مزید سخ کر دیا تھا انتباہ جاری کیا تھا کہ پی آئی جی شہریوں اور سپاہیوں پر حملے کرنا چاہتا ہے پی آئی جی کو ایران کی امائیت حاصل ہے اس کا ہیڈکوارٹر دمشق شام میں ہے یہ غزہ میں موجود مضبوط ترین عسکریت پسند گروہوں میں سے ہے اس گروپ پر اسرائیل میں بہت سے حملہ کرنے کا اضام ہے جن میں فائرنگ اور راکٹ حملے دونوں شامل ہیں اسرائیل اور پی آئی جی نے سن دوہزار انیس میں پانچ روز تک جانگ کی تھی ایرڑائی بھی اسرائیل کی جانب سے ایک پی آئی جی کمانڈر کی علاقت کے بعد شروع ہوئی تھی مرنے والے کمانڈر کے بارے میں اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی کا رہے تھے اس تشدد کے نتیجے میں چونتیس فلسطینی حلاق ہوئے تھے ایک سو یارہ زخمیں ہوئے تھے جبکہ ترہیسٹ فلسطینیوں کو دعویٰ کی حضرت پڑھی تھی اس کے علاوہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حلاق انوالے پچیس فلسطینی اسکریل پسند تھے جن میں سے دو شامل تھے جو رکٹ حملے کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے اسرائیل نے غزہ کی سرط پر فوجیں بھیجنا شروع کر دی ہیں خبر دار کیا ہے کہ وہ زمینی اپریشن شروع کر سکتا ہیں اسرائیلی افافات کی سربرہان ان کے اپریشن کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہیں جبکہ اسرائیل ڈیفینس فورسز نے کہا ہے کہ اس کے فوجی جنگ کے لیے تیار رہیں اگرچہ امریکی سطح جو بائٹن حالی میں اس امیت کا اظہار کرتے ہیں کہ اسرائیل و فلسطینیوں کے درمیان جاری کشید جی میں جالت کمی آئے گی تاہم رہات کو شدید بمباری کے بعد غزہ کی سرط پر اسرائیلی افواج اکٹھی ہونا شروع ہو گئی دوسری جانب خماس کے مطابق غزہ میں جاری بمباری سے حالاک انہیں تعداد ایک سو تین ہو گئی جس میں ستائیس بچے بھی شامل ہیں پیر سے جاری پر شدد واقعات میں اب تک پانچ سو ساٹھ سے پانچ سو اسی افراد حالاک اور شہید ہو چکے ہیں ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں ازرائیل میں انہیں لگتوں کی تعداد سات ہو چکی ہے ازرائیل نے جمعیرات کی صبح جب فلسطینی نماز کے لیے جا رہے تھے اور غزہ اسرائیلی دفاعی فوج کے مطابق تین راکڑ لبنان کی جانب سے اسرائیل کے شمال ساری علاقے سے دور سمندر میں فائر کیے گئے کسی گروپ نے اس کے ذمہ داری قبول نہیں کی تاہم لبنان بہت سے عسکریت پسند گروہ اور گرم ہیں ان میں حزباللہ بیشاملکس نے سان دوزار چھے میں اسرائیل سے کئی ماہ تک جنگ کی تھی اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں انڈیلیجنس کی عمارتوں اور عسکریت پسندوں کے ذریعے استعمال گھروں جانے سے مزید راکڑ دا رہے ہیں خماس کے ترجامن کہنا ہے کہ انہوں نے مسئلہیتوں کا اچھوٹا حصہ دکھایا ہے